اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ پونڈ نہیں ڈالر نہیں ہے تجارت نہیں ہے اللہ سے لینے کا راستہ میرے نبی کا طریقہ ہے تجارت میں ہو زراعت میں ہو جوب میں ہو کھتی باڑی میں ہو میرے نبی کا طریقہ ایک مسجد کا ہے نماز پانچ وقت کی نماز یہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے پانچ وقت کی نماز اس امت کی شان پہچان ہے اور اللہ تعالی نے پہلی امتوں پر اتنی بڑی مشکر ڈالی کہ ان کی نماز مسجد کے علاوہ کہیں نہیں ہوتی تھی مسجد میں ہی ہوتی تھی ہمارے لئے کتنی آسانی کر دی جوب میں ہے مسلح بشہ نماز پڑھ چلو مسلح بھی کوئی نہیں زمین دیکھ اس پر کوئی گندگی تو کوئی نہیں ہے بس زمین بھی تیرے لئے پاک ہے چل نماز پڑھ اور آسانی کر دی پانی کوئی نہیں ہے کوئی بات نہیں مٹی میں ہاتھ مار موں پہ مل پھر ایک ہاتھ مار یوں کر چل نماز پڑھ میں تیری قبول کروں گا یہ کسی امت کے ساتھ یہ نہیں ہوا انہیں وضوحی کرنا تھا چاہے پانی پچاس میل پر موجود ہو اور ہمارے لئے پانی کوئی نہیں ہے چلو تیمم مٹی میں ہاتھ ہمارا یوں کیا پھر ہاتھ ہمارا ایک یوں کیا ایک یوں کیا چل بھئی اللہ اکبر قبول امار بن یاصر رضی اللہ عنہ اس سفر میں تھے ان کو نہانے کی ضرورت ہو گئی نائٹ فال ہو گیا تو انہوں نے سوچا کہ ویسے تو آدمی کو وضوح کی ضرورت ہوتی ہے تو خالی موں پہ ہاتھ مارا اور یوں کونیوں تک لیکن مجھے تو غسل کی ضرورت ہے تو خالی اس سے تو کافی نہیں ہوگا تو انہوں نے کپڑے اتارے اکیلے تھے ریت کے اوپر کبھی یوں لیٹے کبھی یوں لیٹے کبھی یوں لیٹے تین چار دفعہ یوں اور یوں یوں رول ہوتے ہوتے پھر انہیں نماز پڑھی آئے اللہ کے نبی کے بارگاہ میں یا رسول اللہ مجھے رات کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی تو میں نے کہا وضوح کیلئے تو خالی یہ دو دفعہ کرنا کافی ہے تو یہ تو نہانا تھا تو میں تو ریت میں خوب رول ہوتا رہا میرے نبینا انما یکفی قدربتان ارے سیدھے بندے عمار اس کے لیے بھی اتنا ہی کافی تھا کہ تو یوں کرتا اور یوں کرتا اور تو پاک ہو جاتا اللہ نے اس نبی کے تفیل اس محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل اللہ نے کیا کیا سہولتیں اور آسانیہ ہمیں عطا فرمائے پھر نماز چار کی دو رکعت کر دی کہ بھئے تم مسافر ہو دو پڑو روزے میں سفر میں روزہ ماف کر دیا بعد میں رکھ لینا مال میں رکھ لینا قضا کرنے کو کم بالکل چھوڑنے کا نہیں اور کہا گئے بھئی مریض ہو چھوڑ دو مسافر ہو چھوڑ دو اور نماز دو رکعت کر دو سنتیں چھوڑ دو